موٹر سائیکل موٹر سائیکل سوار یہ موہم کی ناغ نہیں سمجھتے جناب قانون کی خاک سمجھتے ہیں یہ موٹر سائیکل والے قانون تو ان کے پاسے بھی نہیں کوئی ارتا اور نہ ان کے کوئی زیڑ میں ہوتا ہے کہ جو بائک چلا رہا ہے اس کا بھی کو قانون قیدہ ہے بسکلی یہ لوگ موٹر بائک کو ایک ویکل ہی نہیں سمجھتے جی ہاں علاقے سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ موٹر سائیکلوں پہ ہوتی ہے سب سے زیادہ ٹریفک امبات سب سے خطرناک سواری موٹر سائیکل ہیں جتنا میں سمجھتا ہوں اس کی قانونی حیثیت پکی ہونی چاہیے یا سخت ہونی چاہیے وہ تو کسی اور دوسری ویکل کی ہونی نہیں چاہیے اچھا ایک منٹ آپ بتائیں جی آپ نے جب اس کو بائک چلاتے ہوئے گرفتار کی ہے اس وقت اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا سر جی ہیلمٹ تو اس نے ٹینکی پہ رکھا تھا جیسے چھوٹا بچا بڑھایا ہوا آگے اور خود گانس کر رہا جاتا ہوا ایسے کر کے دکھاؤنا دیکھیں آپ میری بات آپ دیکھنے کٹائرے میں آپ کے سامنے کیا ہو رہے ہیں وہ جو ایک بابے کی ویڈیو بڑی مشہور ہے جی موٹر سائیکل پہ ڈانس کر رہا ہے یہ اس کا وڈہ لڑکا ہے اور جو فن اس کو منتقل ہوا ہے وہ زیادہ دکھانے کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے قانون پورے کرنے کی طرف نہیں اچھا دوسری ایک بات بتاؤ کہ تمہیں ذرا احساس نہیں ہوتا کہ جب آپ لوگ دائیں لین میں چلتے ہیں تو آپ اصل میں موت کی لین میں چل رہے ہوتے ہیں بغیر البرٹ پہنے بغیر اس کی آپ اس کے لوازمات پورے کیے ہوئے سر آپ بڑے لوگ ہیں آپ کو کیا پتا موٹر سائیکل والے کی پرابلم کیا ہے بتا تم بتاو سر جب دفتر ٹائم پہ پہ پہنچنا ہوتا ہے تو آدمی کو نہیں پتا چلتا ہے کہ میں رائٹ لین پہ ہو یا لیفٹ لین پہ نہیں تو تم دفتر پہنچنے کے لیے نکلو نا قبرستان اللہ ناگرے پہنچنے کے لیے نا نکلو تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ رائٹ لین تو موت کی لین ہے موٹر سائیکل والے کے لیے لیکن سر جلدی جانے کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے سر پائی جی پھر تھوڑا سا ٹائم پہ اٹھ جائے اور اگر آپ رائٹ لیفٹ موٹر سائیکل کی 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 نکال کے بھی لے کے جائیں تو آپ بعد میں کیلکولیٹ کریں تو پانچ نہیں تو سات منٹ کا فرق پڑتا ہو ان پانچ سات منٹوں کی وجہ سے کیوں اپنی زندگی دعو پہ لے سر اگر پانچ سات منٹ کی بات ہے تو آپ گاڑی والوں کو احساس کرنا چاہیے کہ آپ گاڑی ادھر کر لیں ہمیں گزر جانے دیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی بھی کلوالے کو سجی خبے کی چھوٹی کم نظر آتی جس طرح یہ سنتے ہیں نا بیورگوں سے کہ جو چیونٹی ہے اس کو انسان کا فرج نہیں ہے کہ اس کو دیکھ کے چلے کہ وہ پیر تھلے نہ آج چونٹی خود بچے موٹرسیکل والوں کو چونٹی نہیں کہہ رہا مگر یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ تو ایک اوپن سواری پہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو سجی خبے گھڑیاں گھڑیاں نیر آ رہی ہوتی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ سیڈ پہ ہوگے احتیاط سے چاہیے چلے آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں ویسے ماف کرنا میں نے تو آج تک کسی چونٹی کوئی یہ کہتے ہوئی نہیں دیکھا ہوئی شواق صاحب آرے نے باج جاؤ میں نے تو رات اپنا نام ندیم دسی ہے چونٹی نو شواق دسی میں نے مثال کے طور پہ کہا ہے ایک ساری باتیں جھوڑو مجھے یہ بتاؤ کہ خود تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی خوف یا در محسوس نہیں ہوتا جب دائے لین میں آپ تیز رفتار گاڑیوں کے جھرمٹ میں بائیک یوں یوں چلا رہے ہوتے ہیں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ذرا سا کسی کے ساتھ ٹکرا جائیں کو کسی کے گاڑی کے ساتھ تچ بھی ہو جائے تچ ہو جائے اتنا برا گرتے ہیں کہ پچھلے سارے بریکیں لگا کے ساتھ کلمیں پڑ نہیں اگر گاڑی اور گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہو تو بچت کا مارجن موجود رہتا ہے لیکن جب گاڑی اور بائیک کی ٹکر ہو تو خدا رخواست ہے وہ سیدھی سیدھی موت ہے جی سیر اور دوسری بات یہ ہے یہ جو آپ لائن والا بات کر رہے ہیں کہ بائن لین میں چلیں اس کی ایک سب سے بڑی جو فائدہ مند چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے ادھر گریں گے تو پیچھے سے سارے بوٹر چاہتی آ رہے ہیں ادھر جب خدا نہ کرے کو بائیک والا گرتا ہے تو پیچھے سے گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں اور اکثر بچارے اس طرح مر جاتے ہیں آپ کبھی ان کو بند اشارے پر دیکھے کھڑے ہوئے ہیں کہ ترے کام جاننا ہے نہیں عزیزی بھائی جب اشارہ کھلتا ہے نہیں ہمیں دانشبار بانکے تم ہمیں سے میدار ہینا نا تو آپ ان کو اشارے پر دیکھیں خود تھے گھتم تم کیا کر رہے ہو یہ تو گھر کے لائے دیکھتا کافی مرتبہ دیکھا لیکن مجھ سے دیکھا نہیں جاتا جب یہ اشارہ کھلتا ہے جب نکلتے ہیں گولی کی طرح گھوم 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 کر کے نکلتے ہیں اشارہ کھلتے ہیں ان کو ایسے ہوتا ہے کبھی تیز چلائی نہیں چلاتے تم تیجی تمہارے ویان کی وجہ سے وہ چلتی نہیں بچہ رہی ایک دو دفعہ میں نے گوگے کو موٹر سیکل پر بیٹھے ہوئے دیکھا موٹر سیکل میں نیچے ایسے ہوتی ہے جیسے پلوان لے لے تھے بیٹھے میں تھے لے لاری ہیں اور سر اس کی موٹر سیکل جو کٹیرے میں وہ نہیں وہ کھڑا ہے ہاں شوری بات یہ ہے سر جس طرح یہ ہیلمٹ کی سختی کار کر کے تو ان کو سیونٹی پرسنٹ سیونٹی فائی پرسنٹ لوگوں کو قابو کیا ہے یہ صرف لاہور میں چاندے لاکھوں تک محدود ہے باقی کہیں پر اتنی سختی نہیں ہے باقی لوگ بھی کریں باقیوں کے جو ٹریفک پولسوانے ہیں تو ٹنڈے تو نہیں ہیں یا ان کو مفت تو نہیں نا وہ ڈیوٹی دے رہے وہ بھی تنہا لے یہ آڈر کریں نا آئی جی صاحب پورے پنجاب میں بلکہ میں تو کہوں گا کہ ہار وزیر ایالہ جو ہے وہ اپنے اپنے صوبے میں یہ آڈر کریں اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ یہ آپ لوگوں کا کوئی کمپلیکس تو نہیں ہے کہ آپ بائین لین میں موٹسیکل سواروں کے درمیان اپنی بائیک چلانے کو کوئی کم تر سمجھتے ہو نی نی سر یہ بات نہیں ہے اگر دائن لین میں ٹریفک زیادہ تو ہم بائین لین میں آجاتے ہیں بائین لین میں ٹریفک زیادہ تو ہم دائن لین میں ایکزیکٹلی یہی زگ زگ جو ہے نا یہی ایکسیڈنٹس کا باعث بند تھی سر اللہ کے فضل سے مجھے پنتالیس سال ہو گئے موٹسیکل چلاتے ہیں لیکن میں تو آج تک نہیں گی رہا اچھا ایک برد تم نہیں گی رہے یا تم کسی بڑے حادثے کا شکار نہیں ہوئے لیکن اپنے دل پہ آت رہا کہ ایمان دری سے بتاؤ کہ تمہارے خاندان میں تمہارے حلقہ احباب میں یا تمہارے محلے میں تمہارے علاقے میں کبھی کسی کے ایکسیڈنٹ نہیں ہوا موٹسیکل سوار کا نیسر ہوئے تو بے پناہ ہے تو تم لکی ہو نا کہ تم آج تک بچے ہوئے تو تم احتیاط کرو بلکل تم کیا چاہتے ہو کہ تم گر کے کوئی لاتماں توڑا ہوگے تو پھر یہ قانون لاغونا چاہیے اس کو حضل میں یہ خوشکمانی ہے کہ اس کی لاتماں اتنی اتنی تو ہے کہاں نے ٹوٹے گی اللہ یہ نہیں نینا پتا کہ توڑنا لے ڈرم سٹک بھی توڑ لے گی سر جی بناؤ تو سی قانون میں آج ہی توڑنا دی باں کرنا میں نے تو آج تک کسی چونٹی کو یہ کہتے ہوئے نہیں دیکھا ہوئی شواق صاحب آرے نے بچ جاؤ میں نو تر آج اپنا نام ندیم تسی ہے چونٹی نو اشفاق تسی میں نے مثال کے طور پر کہا ہے جی یا ایک ساری باتیں جھوڑو ملیں یہ بتاؤ کہ خود تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی خوف یا در محسوس نہیں ہوتا جب دائے لین میں آپ تیز رفتار گاڑیوں کے جھرمٹ میں بائیک یوں یوں چلا رہے ہوتے ہیں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ذرا سا کسی کے ساتھ ٹکرا جائیں کو کسی کے گاڑی کے ساتھ تچ بھی ہو جائے تچ ہو جائے اتنا برا گرتے ہیں کہ پچھلے سارے بریکیں لگا کے ساتھ کلمیں پڑ نہیں اگر گاڑی اور گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہو تو بچت کا مارجن موجود رہتا ہے لیکن جب گاڑی اور بائیک کی ٹکر ہو تو خدا رخواست ہے وہ سیدھی سیدھی موت ہے جی سیر اور دوسری بات یہ ہے یہ جو آپ لائن والا بات کر رہے ہیں کہ بائن لین میں چلیں اس کی ایک سب سے بڑی جو فائدہ مند چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے ادھر گریں گے تو پیچھے سے سارے بوٹر چاہیے آ رہے ہیں ادھر جب خدا نہ کرے کوئی بائیک والا گرتا ہے تو پیچھے سے گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں اور اکثر وچہ رہے اس طرح مر جاتے ہیں ساتھی آپ کبھی ان کو باند اشارے پر دیکھے کھڑے ہوئے ہیں یا تو آپ اہل ہے تم کدھرے کام جاننا ہے نہیں عزیزی بھائی جب اشارہ کھلتا ہے نہیں ہمیں دانیش بار بان کے تم ہمیں سے میدار ہینا نا تو آپ ان کو اشارے پر دیکھیں خود تھے گھتن تم کیا کر رہے ہو یہ تو گھر کے لائے نہیں کافی مرتبہ دیکھا لیکن مجھ سے دیکھا نہیں جاتا جب یہ اشارہ کھلتا ہے جب نکلتے ہیں گولی کی طرح گھوں 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 کر کے نکلتے ہیں اب کئی اشارہ کھلتے ہیں ان کو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ریس لگ گئی سر اشارہ بھی پورا کھلتا بھی نہیں یہ دوڑ جاتے ہیں علاقہ میرے پاس بھی موٹر سیکل ہے میں نے کبھی تیز چلائی دیکھا یہ تو تمہیں تکلفن ہی کہہ رہے ہو چلاتے تم تیزی تمہارے ویجن کی وجہ سے وہ چلتی نہیں پیچھا رہی ایک دو دفعہ میں نے گوگے کو موٹر سیکل پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے موٹر سیکل میں نیچے ایسے ہی ہوتی ہے جیسے پلوان لے لے تھے بہت جو میں تھے لے لاری ہیں اور سر اس کی موٹر سیکل جو کٹہرے میں وہ نہیں وہ کھڑا ہے ہاں شوری بات یہ ہے سر کہ جس طرح یہ ہیلمٹ کی سختی کار کر کے تو کوئی سیمنٹی پرسنٹ سیمنٹی فائی پرسنٹ لوگوں کو قابو کیا ہے یہ صرف لہور میں چاندے لاکھوں تک محدود ہے باقی کہیں پر اتنی سختی نہیں ہے باقی لوگ بھی کریں باقیوں کے جو ٹریفک پولسوانے ہیں تو ٹونڈے تو نہیں ہیں یا ان کو مفت تو نہیں نا وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں وہ بھی تنہا لیں ان کو کرنی چاہیے یہ آرڈر کریں نا آئی جی صاحب پورے پنجاب میں بلکہ میں تو کہوں گا کہ ہار وزیر آلہ جو ہے وہ اپنے اپنے صوبے میں یہ آگے کریں اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ یہ آپ لوگوں کا کوئی کمپلیکس تو نہیں ہے کہ آپ بائین لین میں موٹسیکل سواروں کے درمیان اپنی بائیک چلانے کو کوئی کم تر سمجھتے ہو نہیں نہیں سر یہ بات نہیں ہے اگر دائن لین میں ٹریفک زیادہ تو ہم بائین لین میں آجاتے ہیں بائین لین میں ٹریفک زیادہ تو ہم دائن لین میں ایکزیکٹلی یہی زگ زگ جو ہے نا یہی ایکسیلنٹس کا باعث بند تھی سر اللہ کے فضل سے مجھے پنتالیس سال ہو گئے موٹسیکل چلاتے ہیں لیکن میں تو آج تک نہیں گی رہا اچھا ایک برد تم نہیں گی رہے یا تم کسی بڑے حادثے کا شکار نہیں ہوئے لیکن اپنے دل پہ آت رہا کہ امان دری سے بتاؤ کہ تمہارے خاندان میں تمہارے حلقہ احباب میں یا تمہارے محلے میں تمہارے علاقے میں کبھی کسی کے ایکسیلنٹ نہیں ہوا موٹسیکل سوار کا سر ہوئے تو بے پناہ ہے سر تو تم لکی ہو نا کہ تم آج تک بچے ہوئے تو تم احتیاط کرو بلکل تم کیا چاہتے ہو کہ تم گر کے کوئی لاتماں توڑا ہوگے تو پھر یہ قانون لاغونا چاہیے اس کو حضر میں یہ خوشکمانی ہے کہ اس کی لاتماں اتنی اتنی تو ہے کہاں جھ ٹوٹے گی اللہ ایدو یہ نہیں نینا پتہ کہ توڑنا لے ڈرام سٹک بھی توڑ sins سر دئی پناہو تو سے کنون میں آجے توڑنا دی پاہ لہا ہے بے مجھے لینی ایکے ڈر ڈی 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 ڈیublicی ویشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا یہ اراہیوں کی شترانج ہے لہا ہے ڈی اور چھے لیسن ڈر پیار لتری لیount �� بہا درہ روزتے ہو تو درال اللہ امیلیٹ میں ڈاللہ باری میں نے کل آملیٹ میں ڈالنا ہے اسی بیسے زیادتی ہے پہلے سبجی ہے نہیں مہنگی ہے وہ تو چار ہاں دینا مسالہ شترائیں دے رہتا ہے